اسلام علیکم کیسے ہیں سوڈنٹس اپلوڈ؟ جی بیٹا آج ہم ادو کا لیکچور نمبر ون کریں گے جو کہ گرامور کے حوالے سے ہے آج ہم پہلا صفحہ لیں گے صفحہ نمبر ساتھ اور زبان کے حوالے سے بات کریں گے زبان کے دو معنی ہوتے ہیں ایک وہ جو موں میں ہوتی ہے اور دوسری وہ جو ہم بولتے ہیں گویا زبان جو ہمارے موں میں ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم گفتگو کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں وہ زبان ایک زبان وہ ہے جو ہمارے موں کے اندر ہے اسے بھی ہم زبان ہی کہتے ہیں دوسری زبان جو ہم بولتے ہیں مثلا ادو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، عربی، انگریزی یہ سب زبانیں ہیں جن کے ذریعے ہم اظہار خیال کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اب جب ہم اظہار خیال کرتے ہیں بیٹا تو اظہار خیال کے حوالے سے بھی استعمال ہو رہی ہے دوسرا حصول علم کے حوالے سے یہ زبان استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ایک آپ نے سنا ہوگا مادری زبان مادری زبان ماں بولی زبان کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں پتھانوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پشتو بولتے ہیں اسی طرح جو سندھ میں پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ سندھی بولتے ہیں تو ہر ماں جو زبان بولتی ہے اس کے بچے بھی وہی زبان بولتے ہیں اس زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے مادری زبان بیسیکل ہمیں ورسے میں ملتی ہے اور اسی کی مدد سے ہر ماں اپنے بچے کو بولنا سکھاتی ہے تو وہ زبان جو ماں سے وسے میں ملتی ہے اور بچے اپنی ماں سے بولنا سکھتا ہے اپنے گھر میں ہم جس زبان میں بول چال یا گفتگو کرتے ہیں اسے ہم مادری زبان کہتے ہیں مثلا پنجابی، پشتو، سرائیکی، بلوچی، کشمیری، گوجری وغیرہ وغیرہ یہ ساری علاقائی زبانیں بھی کہلاتی ہیں اور مادری زبان بھی کہلاتی ہیں اب ہم آتے ہیں قومی زبان یعنی قوم کے لوگ جو زبان بولتے ہیں اور جو زبان پورے ملک میں بولی جاتی ہے اسے ہم قومی زبان کہتے ہیں قومی زبان بیٹا وہ زبان ہوتی ہے جس زبان کے ذریعے سے ہم ملک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں یہ زبان بولی لکھی اور سمجھی جاتی ہے جیسے ہمارے ملک میں حدو بولی اور سمجھی جاتی ہے تمام جگہوں پر ملک کے تمام حصوں میں اس لیے یہ ہماری قومی زبان ہے